بائیڈن کی امدواری پر ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے رشپتی چناؤ سے ہٹ سکتے ہیں جو بائیڈن چناؤ سے ہٹنے کا کبھی بھی لے سکتے ہیں فیصلہ بائیڈن کی ٹیم کے حوالے سے سوتروں نے یہ جانکاری دی ہے اور دیکھئے روی وار تک بائیڈن پر ہو سکتا ہے بڑا اعلان تو بائیڈن کو لے کر یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بائیڈن رشپتی چناؤ کی ریس سے ہٹ سکتے ہیں نام پیچھے لے سکتے ہیں اب بائیڈن کے بعد بڑا سوال یہی ہے کہ کون کون ٹرمپ کو دے گا چناؤ تھی وہ ٹرمپ جن کے اس وقت امریکہ میں لک پریتا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی امدواری چھوڑنے کے دعوے آخرکار کیوں اور زیادہ تیز ہو گئے ہیں بائیڈن کیا امدواری چھوڑنے والے ہیں اس کو لے کر کیا ہے پانچ وجہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں پہلی بڑی وجہ ہے پارٹی کے اندر ہی چناؤ سے ہٹنے کا لگاتار دباؤ بن رہا یعنی ڈیموکریٹس ہی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن چناؤ لڑے ٹرمپ کے مقابلے لوگ پریتا میں بھاری کمی حالیا جو پولنگ سروے ہوئے اس میں بھی یہ ڈیٹا نکل کر آ رہا ہے کورونا کی وجہ سے کیمپین سے بھی وہ باہر اس وقت چل رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ آئیسولیشن میں ہیں بلکل ہوتے کہ یہ صحت کو لے کر کئی بار سوال اٹھے ہیں اور وائٹ ہاؤس سپیکر کی چناؤ نہ لڑنے کی صلاح بھی سامنے آئی ہے تو ایک طرف صلاح ان کے جو نکتست ہیں پارٹی کے ان کے ساتھی ہیں ان کی طرف سے اور دوسری طرف ان کے سواست کو لے کر جو سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں وہ بھی اب سامنے ہیں دیکھیں حملے کے بعد ٹرمپ کی لوگ پریتا میں اضافہ ہوا ہے اور ٹرمپ کئی سروے میں بائیڈن سے آگے چل رہے ہیں تو بائیڈن ورسز ٹرمپ سروے میں کس کا دب دبا ہے کتنی لوگ پریتا ہے بگ بول کے مادیم سے ہم کچھ بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو حملے کے بعد ٹرمپ کی لوگ پریتا بڑی ہے بائیڈن سے پانچ انک آگے چل رہے ہیں دونلڈ ٹرمپ اس وقت یعنی کہ حملے کے بعد سے ان کی لوگ پریتا میں یہ اضافہ ہوا ہے تین درشق بعد پانچ پرتیشت سے زیادہ انتر سے ریپبلیکن کا کوئی کینڈیڈیٹ آگے چل رہا ہے بلکل اور دیکھیں چھبیس فیصد زیادہ لوگوں کا ٹرمپ کو ووٹ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے جو پولنگ سروے حالیا ہوئے اس میں ٹرمپ اس وقت ٹریل کرتے ہوئے نظر آ رہے چھپن فیصد لوگوں نے اختلاف کہا جو بائیڈن کو ہٹنا چاہیے یہ ہوتا ہوا اس وقت امریکہ میں نظر آ رہا ہے نومبر میں آپ دیکھیں پریزیڈنشل الیکشن ہے اور اس کے پہلے کے جو سروے ہیں اس کے نتیجے اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے اور انہی سروے کے آدھار پر جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ پر ایک پریشر بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ڈانلڈ ٹرمپ کو ہٹ جانا چاہیے اس ریس سے ہمارے ساتھ جو خاص میں من جڑے ان کا سیدھا مرک کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر آمیتاب سر جڑے ویدیش معاملوں کے جانکار ہیں اور بہیش سجدیو سر بھی ہمارے ساتھ ہے پوری وراجدود اور سانتہ مشرا جو کی راج نتک وشلیشہ کے اس وقت واشنٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ لائیو ہے اور راجیش پروہید راج نتک وشلیشہ کے بیجنگ سے ہمارے ساتھ لائیو ہے کیونکہ یہ بھی سمجھنے کوشش کریں گے کہ آخر کار اگر ٹرمپ آتے ہیں تو چین کو لے کر روس کو لے کر کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن سب سے پہلے میں رکھ کرنا چاہوں گا شانتہ مشرا جی آپ کے پاس کیا حلچل ہے ڈانل ٹرمپ کو لے کر واشنٹن میں سوک جی کونلہ شنگل جی جیسے آپ نے بتایا ابھی تورت کل ہی ریپبلیکن نیشنل کانفرنس کانونینشن جو ہے ویسکونسیل میں ختم ہوا ہے اور پیچھلے سیٹڈے کو ڈانل ٹرمپ کو گولی لگی تھی اور اس کے پہلے بھی جو بائیڈن کے مطافق ہی اس سٹرانگر کینڈیڈیٹ آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن ایٹی ونی ایس اوڈ ایک کیاسی سال کے ہیں اور اوپیسلی ہی اس اوڈ ڈانل ٹرمپ بھی کوئی جیادہ جوانی ہے سیونٹی ایک بٹ ہی اس اینرڈی ہی اس اوڈرہ تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگ رہا ہے امریکی جانتا کو لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن ابھی یہ حالی میں سر ہوا اسے ڈیموکریٹس کے 62% لوگ کر رہے ہیں کہ بائیڈن شود سٹیپ ڈاؤن یہ ڈیموکریٹس کر رہے ہیں اوبرال 72% لوگ کر رہے ہیں کہ ایک آنومی جو ہے جو بائیڈن کے سمائے انفلیشن بہت ہائی ہے تو ان کا کچھ کنٹریبیوشن نہیں دیکھ رہا ہے ایک بھی ایک گلتیاں ہوتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف اور جو سب سے اچھی بات جو اوبر کے آئی ہے ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ ان کا یہ کہنا کہ آپ بتائیں کہ یہ چار سال بائیڈن کا اچھا تھا یا ڈانلڈ ٹرم کا چار سال اچھا تھا ڈانلڈ ٹرم کے سمائے میں کوئی یدھ نہیں ہوا نو یوکرین وار نو میڈلیسٹ کانفرنٹیشن آپ دیکھیں جو بائیڈن کے سمائے افغانستان ایکزٹ 13 سولجرز ورکل اوکرین جل رہا ہے دو ڈھائی سال سے اب آپ اسرائیل اور آپ ہماس کو لے لیں اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں امریکہ میں یہ اتنے ڈیویجن ہے لوگ people they want to be united ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں اسی لیے اور سب سے مجھے کی بات میں بتانا چاہوں کہ ڈیموکریٹس نے خود ہی انٹرنل سروے کیا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن ہارنے والے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوٹری کے لوگ ہیں جیسے نانسی پولوسی ہو گئی آدم شپ ہو گئی ہے یہ جو سینئر 35 ڈیموکریٹ رانکنگ کانگریس افیشیلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن مست سٹیپ ڈاؤن لیکن بائیڈن کا جو اپنا کھیما ہے ابھی بھی ہٹنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو آپ بائیڈن کو لے کر بائیڈن کو لے کر ڈیموکریٹس کے اپنے انٹرنل کیمپ میں بھی ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے پروفیسر امیتاب ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں امیتاب سار یہ جو ستھیتی ہے کیا پولیسیز کے ایسسمنٹ کا ہے جنتہ نے ڈونیل ٹرمپ کی نیتیوں کو دیکھا اس کی تلنا کر رہے ہیں بائیڈن کی جو ورطمان سرکار کی نیتیاں ہیں اس سے کیا یہ ماملہ نیتیوں کا ہے یا پھر یہ صرف وقت کی لڑائی کی بات ہے جس میں ٹرمپ آگے نکلتے جارہے ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے زیلنسکی کو پوتن بول دیتے ہیں یا اس ٹائپ کی چیزے ہو رہی ہیں لیکن ایشوز بیس اگر دیکھا جائے تو امریکی جنتہ بھی اس سمیں بہت کیپیبل ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ٹرمپ اچھے ہیں یا بائیڈن بائیڈن اس سمیں بیک فوڈ پر ہے ایسا نہیں کہ ٹرمپ کے پرسنیلیٹی میں کچھ بہت اچھا ہے جس کو امریکن بہت پسند کرتے ہیں ٹرمپ کو 36 کیسوں میں انڈائٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف کئی سارے مقدمے ابھی چل رہے ہیں ان کے گھر جو فلوریڈا مارے وابسی ہے بائیڈن اور پوٹین میں صرف یہی انتر ہے بائیڈن اور پوٹین کی لڑائی ہے یا یوکرین اور روس کی لڑائی ہے وہ اس چیز پر سٹکی ہوئی ہے کون سب سے زیادہ اس سمیں ورلڈ میں اپنی capability دکھائے گا اور بائیڈن مشا جی نے پہلے کہا کہ یوکرین وار شروع ہوا افغانستان سے واپسی ہوئی لیکن آپ دیکھیں گے تو سیریہ سی انہوں نے واپس کیا اور وہ commitment تھا ایران کے ساتھ جو nuclear deal تھا انہوں نے واپس کیا بائیڈن اور ان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے کہ وہ commitments جو ہیں وہ ان کے cash and carry فارم میں ہیں یعنی آپ transactional relationship چاہیں گے بائیڈن جو امریکہ کی glory ہے اس کو retain کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں personality oriented سے جب بائیڈن اور ٹرمپ کے سامنے آئے گا تب امریکہ کے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کون سا issue ہے جس کو سامنے لاکر لڑنا